پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن اور سابق صدر عاصف علی زرداری نے کہا ہے کہ با اختیار پارلیمنٹ اور عوام کے حق حقمیت پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے پیپلز پارٹی کے چوونوے یوم تاسیس کے موقع پر پیغام میں سابق صدر کا مزید کہنا تھا کہ ہماری پارٹی اپنے بانی کے فلسفے اور منشور پر ثابت قدم ہے قائد عوام نے پارلیمانی نظام کے لئے جدوجہد کی تھی اور پارلیمانی نظام دیا تھا آج ہم احد کی تجدید کرتے ہیں پارلیمانی نظام کا مکمل دفاع کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ قائد عوام کے دیے ہوئے منشور کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی چوون سال سے جدوجہد کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی عوام کی طاقت اور ووٹ سے آئی ہے اس لئے ہماری ترجیح صرف عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے پر محصول رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں کو ملک آئین اور جمہوریت اس لئے سب سے زیادہ عزیز ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کی دوبارہ تعمیر کی ملک کو آئین دیا اور عوام کو جمہوری حقوق دیے آسیف علی زرداری نے کہا کہ باہتیار پارلیمنٹ اور عوام کے حق کے حکمیت پر کوئی سعود بازی نہیں کریں گے اور اس سوچ کو شکست دیں گے جو جمہوریت سے نفرت کرتی ہے اسلام ہمارا دین ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے